ہلو اسلام علیکم میں اسلام علیکم پاکستان اس میں ہمالی اور مرحبا ہے ہلتھ ویوٹی سو مائی ڈیور یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں یار ویڈیو شروع کرنے سے پہل اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز یار چینل کو سبسکرائب کر لو اور ساتھ یہ کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لینا تاکہ میری آنے والی تمام لیٹس ویڈیوز کی اپڈیٹ آگ تب پہنچ سکیں تو آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ہے بکری کا دودھ جی ہاں گوٹ ملک جو ہے آج ہم اس کے بار میں بات کریں گے ویسے تو سب لوگ ہی جانتے ہیں تقریباً اس کے فائدے لیکن میں چاہتی ہوں کہ آج پھر میں آپ کو جو ہے نا بتاؤں کہ بکری کے دودھ کی جو فائدے ہیں وہ کتنے ضروری ہیں اور آج کل کے دور میں اگر ہمیں بکری کا دودھ ملتا ہے تو یہ کسی نحمت سے کم نہیں ہے اور ویسے بھی بچوں کے لیے جو بکری کا دودھ ہے وہ کتنا ضروری ہے بڑوں کے لیے اور خاص کر کے لیے بوڑوں کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہماری ہیلتھ بیوٹی کے لیے یعنی ہماری بیوٹی کے لیے کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے تو آج ہم ان سب ٹاپک پر بات کریں گے اور چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی درفتہ تو سب سے پہلے اگر بات کی جائے بکری کی تو بکری جو ہے تقریبا اس کے دودھ میں تقریبا خدرتی طور پر تمام وائٹامنز موجود ہوتے ہیں جو دوسرے دودھ کے بنسبت زیادہ ہیں یہ ہر طرح کی بیماریوں سے پاک ہوتا ہے اگر گائے کے دودھ کی بات کی جائے تو اگر اس کا گائے کا دودھ جب ہم نکلتا ہے تو اس کو وائل کے وغیر ہم نہیں پی سکتے کیونکہ اس میں کچھ ایسے وائٹامنز کچھ ایسے جرازیم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دودھ کو جوش دلوانا ضروری ہوتا ہے لیکن اس کے برعکس اگر بکری کی بات کی جائے تو اس کے دودھ میں قدرتی طور پر یہ دودھ جو ہے وہ سارے جرازیم سے پاک ہوتا ہے اور سائنس نے بھی اس چیز کو ثابت سائنس یعنی سرچ ہوئی ہے تو اس بات پہ اگری کیا ہے سائنس نے بھی کہ اگر بکری کے دودھ کو وائل کیے بغیر یعنی کہ جوش دیے بغیر یہ اگر آپ اس کو پی لیتے ہیں اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہے جیسے ہی آپ نے بکری کے دودھ کو نکالا اور آپ اس کو پینا چاہتے ہیں تو آپ پی سکتے ہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور اس کی دوسری بات یہ ہے کہ ایسے افراد جن کو دمے کی بیماری رہتی ہے ان کے لیے بکری کا دودھ کسی نحمت سے کم نہیں ہے ان کو چاہیے کہ بکری کے دودھ کا استعمال اپنی روز مرہ زندگی میں ضرور کریں تیسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ایزی تو ڈائجسٹ ہے بکری کا دودھ ایسے افراد جن کو بدحضمی رہتی ہے جن کے میدے میں جلن رہتی ہے یا جن کو کھانا صحیح سے حضم نہیں ہوتا تو ان کو چاہیے کہ بکری کے دودھ کا استعمال کریں انشاءاللہ تعالی اس استعمال سے ان کے جو بدحضمی اور یہ جو ان کی ایزی تو ڈائجسٹ والا پرابلم ہے وہ کھانا حضم نہیں ہو پاتا تو اس دودھ کے استعمال سے وہ اس پرابلم سے جان چڑھا جکلے ہیں چوتھی اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایسے افراد جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ رہتا ہے وہ اگر بکری کے دودھ کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے جو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا آنکھوں کی نیچے اگر سیاہ ہلکے ہو چکے ہیں تو اگر آپ بکری کا دودھ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کی نیچے جو سیاہ ہلکے ہیں وہ ختم ہو جائے گا بچوں کی بات اگر کی جائے تو ایسے بچے جو کچھ بھی نہیں کھاتے جن کو کھانا کھانا پسند نہیں اور ان کی ماں بہت پریشان ہیں کہ ہمارے بچے کچھ بھی نہیں کھاتے نہ وہ دودھ پیتے ہیں اور نہ وہ روٹی کھاتے ہیں نہ ان کو کچھ بھی بنا کے دے جائیں تو وہ کچھ بھی نہیں کھاتے تو ایسی ماں کو چاہیے کہ وہ دن میں ایک دفعہ بکری کا دودھ اپنے بچوں کو ضرور دیں ان کی جتنی بھی کھانا کھانے سے جو انسان کو ایک انرجی ملتی ہے تو وہ ساری ان کے انرجی پوری ہو جائے گی کیونکہ بکری کا دودھ جو ہے نا اس میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے شفاہ بھی رکھی ہوئی ہے تو جو بچے کمزور ہیں وہ اس دودھ کو پییں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ہلدی ہو جائیں گے موٹے ہو جائیں گے اور ان کی ماں بھی انہیں دیکھ کے بہت خوش ہوں گی اچھا جی اس کے بعد اگر کسی کو خون کی کمی ہے تو وہ بکری کے دودھ کا استعمال کریں تو اس سے خون کی کمی بھی پوری ہو جائے گی اور اس کے بعد اگر بوڑوں کی بات کی جائے تو اکثر ان کے جو ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں ان کی ہڈیوں میں جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو ایسی اولڈ ایج کے جو لوگ ہیں ایسے جو ہمارے بزرگ ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے دن میں جو ہے نا دن میں یا رات میں کسی بھی ٹائم جب بھی آپ کو ایزی لگے آپ دو گلاس یا ایک گلاس ایزی لی جتنا آپ پی سکتے ہیں صبح یا شام کو آپ نے بکری کے دودھ کو استعمال کرنا ہے آپ کی ہڈیوں کا جو درد ہے وہ ختم ہو جائے گا اگر بات کی جائے بیوٹی کے حوالے سے تو بکری کے دودھ ایک ایسا پروڈکٹ ہے جس کو بیوٹی پروڈکٹ میں استعمال کر جاتا ہے ایک ایسی نحمت ہے جس کو کریمز بنانے میں بھی استعمال کر جاتا ہے اور یہ ہماری سکن کو بہت زیادہ خوبصورت بناتا ہے بکری کے دودھ کے استعمال سے آپ کے شہرے پر جو کیل محاسے ہو جاتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے آپ کے بالوں کی جو گروت ہے وہ اچھی ہو جائے گی اور بال بھی کافے لمبے ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اگر آپ بکری کے دودھ کا استعمال کرتے ہیں تو سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ آج کل کے جو دودھ مارکٹ میں آ چکے ہیں وہ بالکل بھی خالص نہیں ہیں جیسے پنجاب میں ملتے ہیں ہر دودھ میں پورڈر ملا ہوا ہے ہر چیز میں ملاوٹ ہے لیکن آج کے دور میں اگر آپ بکری رکھتے ہیں اور اس کا خالص دودھ استعمال کرتے ہیں تو یقین جانی آپ ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رہے رہیں گے اور آپ جو خرچہ کرتے ہیں دوائیوں پر بیوٹی پروڈکٹ پر صرف بکری کے دودھ کے استعمال سے آپ خوبصورت بھی ہوں گے اپنے بچوں کو بھی ہلڈی لائف دیں گے اور خود بھی آپ ہلڈی لائف انجوائے کریں گے تو میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ اگر آپ بکری افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ رکھ لیں لیکن اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے تو کہیں سے آپ دودھ کا ارینج کر لیں میرا یہ ازادی تو جربہ ہے میرا بیٹا جب 6 مہینے کا تھا تو وہ بہت ویک تھا اور وہ دودھ نہیں پیتا تھا کوئی بھی دودھ اس کو میں دیتی تھی وہ نہیں پیتا تھا تو میں نے پھر بکری اپنے ہزمنٹ سے بول کے کہیں سے بکری کا دودھ ارینج کروایا اور یقین جانیے کہ وہ کچھ ٹائم ہی اس نے استعمال کیا اور ماشاءاللہ بہت ہلڈی ہو گیا اور جب تک ایک سال تک تقریباً ڈیٹھ سال تک میں نے اس کو استعمال کروایا اور اس کے بعد پھر اس نے چھوڑ دیا لیکن میری بیٹی ہے تو میں اس کو بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں بکری کا دودھ ہی دوں کیونکہ ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک گھر ہے تو وہاں پہ مجھے ایزی مل جاتا ہے تو میں وہاں سے پرشیس کر لیتی ہوں تو آپ لوگوں کو بھی یہی ایڈوائز کروں گی کہ اگر آپ اپنے بچوں کی صحت چاہتے ہیں اپنی سے چاہتے ہیں اپنے بڑوں کی سے چاہتے ہیں تو بکری کا دودھ لازمی لے گیا اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں اتنے فائدہ ہیں کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں بتایا میں نے تو بس وہ فائدے بتایا ہیں جو مجھے پتا تھے ٹھیک ہے جی تو مزید اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری چینل پر آپ کو اس حوالے سے آپ کو بیوٹی اور ہیلتھ کی حوالے سے ویڈیوز ملتی رہیں تو میری کومنٹ سیکشن میں جا کے مجھے ضرور میسج کیجئے گا اور ضرور مجھے بتائیے گا اور مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گیا تو اس کے لئے میں معذرت خواہ ہوں انشاءاللہ آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی تک تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں مجھے اجازت دیجئے فی امان اللہ